السلام علیکم کرک کارنج پر بڑی خبروں کے ساتھ آپ سب دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسٹریلیا دورہ پاکستان کے لیے اپنے سکوارڈ کا اعلان کب کرے گا اور پی ایسل سیون کے دوسرے مرحلے کے لیے لاہور میں کتنے فیصد تماشائیوں کو اجازت ہوگی اسٹریلیم میں داخلے کی ساتھ ہی ایک اور خبر آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ 73 سالہ پاکستانی سابق کھلاڑی کو پی سی بی میں جاب دے دی گئی ہے اور پاکستان بھارت 320 ورڈ کپ 2022 کی ٹکٹو پر بھی بات کریں گے ویڈیو شور کرنے سے پہلے میرے یوٹیوب چینل کلک کارنج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے آنے والی ویڈیوز کو نوٹفیکیشنز اور نئے اپنیٹس ان کے نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہیں چلیئے دوستو آغاز کرتے ہیں پاکستان اور بھارت کے میچ سے تو ٹی ٹوٹی ورڈ کپ 2022 میں 23 اکتوبر کو ہونے والا پاک بھارت میچ اس کی تمام ٹکٹیں چند ہی گھنٹوں میں سیل ہو چکی ہیں مکمل ٹکٹیں اس وقت فروخت ہو چکی ہیں ذرا کے مضابق تقریباً دو لاکھ سے زائد ٹکٹیں فروخت ہوئی ہیں اس کے بعد بات کریں گے کہ تیہتر سالہ پاکستان کے سابق وکٹ کیپر بیٹسمن وسیم باری صاحب کو پی سی بی میں جوب دے دی گئی ہے وہ نیشنل ہائی پرفرمنس سنڈر میں وکٹ کیپنگ کنسلٹر کے فرائز سر انجام دیں گے یہ ایک سوالی نشان ہے کہ یود کو نئے نوجوان کوچس کو لانے کی بجائے تیہتر سالہ وکٹ کیپر کو کوچنگ کی ذمہ داری دی گئی ہے وہ کیا اور کس انرجی کے ساتھ کھلانی کے ساتھ کام کریں گے لیکن برحال پی سی بی میں روید راجہ صاحب نے سوچ سمجھ کر ہی یہ فیصلہ کیا ہوگا اس کے بعد بات کریں گے پی ایس سال سیون کی تو پی ایس سال سیون میں سو فیصد تماشائیوں کو داخل ایک اجازت دے دی گئی ہے لیکن یاد رہے یہ سو فیصد سولہ فرائز سے انٹر ہوں گے دس فرائز سے جو مرحلہ شروع ہوگا اور دس سے پندرہ فرائز تک پچاس فیصد تماشائیوں کو اجازت ہوگی جبکہ سولہ فرائز سے سو فیصد تماشائی پی ایس سال سیون میچز دیکھنے کی لیے گراؤنڈ میں جا سکنگے اور بچوں کیلئے بہت بڑی خوشکبری کہ بارہ سال سے کم عمر بچوں کو بھی اب پی ایس سال سیون سٹیڈیم میں جا کر دیکھنے کا موقع ملے گا انہیں بھی اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ سٹیڈیم میں داخل ہو سکیں آخر رہ بات کریں گے اسٹریڈیا کے دونہ پاکستان کی تکل ذرائع کے مطابق کل جو آنے والا کل ہے اس پر اسٹریڈیا آٹھ فروری کو دونہ پاکستان کے لیے اپنے سکوار کا اعلان کرے گا کھنیڈیا نے تیاریت شروع کر دی ہے ٹریویس ہیڈ وہ سر لنکا کے خلاف ٹی ٹوانٹی سریز کے ابتدائی میچز مس کریں گے کیونکہ انہوں نے پاکستان کے دورے کی تیاری کرنے کے لیے اپنے ڈومیسٹک ٹوریمنٹ چار ہزار شیفلڈ شیرڈ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے اس کے بعد مارنس لہوشنگ جو ورڈ نمبر ون پیٹس میں رہے ہیں ٹیسٹ کرکٹ میں وہ کہتے ہیں کہ ہم کافی زیادہ پر امید ہیں کہ دورہ پاکستان پر کوئی بھی نا خوشکوار واقعہ پیش نہیں آئے گا اور دورہ بڑے سکون سے مکمل ہوگا ہم یہ خوش ہے کہ پاکستان میں جا کر انٹرنیشل کرکٹ کی واپسی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ پاکستانی شائقین کرکٹ کو بہت زیادہ انجوائی کریں گے دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو یوٹیوب چینل کرکٹ کارنیشل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ نئے ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو ملتے رہے جلد ہی مواقعات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ